موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الی امید دین اما بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِ اِمَّانَوَا اس سے پہلے کے درس میں آپ ادرات کے سامنے اس عدیث کے پہلے جو یعنی اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اسلامی شریعت کے اندر اور مختلف عامال کے مقبول ہونے اور نہ ہونے کے اندر نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور یہ بتایا گیا آپ کو کہ نیت کے سبب سے بہت سارے آدات کے کام عبادت میں تبدیل ہو جائے کرتے ہیں اور بہت سائیسے کام جو عبادت کے ہوتے ہیں وہ معاصیت میں تبدیل ہو جائے کرتے ہیں اس کی مختلف مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص بھی علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ بے عقوف لوگوں سے صفحہ سے لڑے جھگڑے علماء سے مقابلہ آرائی کرے لوگوں کی توجہ اپنی طرح مبزول کرے اگر کوئی مقاصد سے طلب علم کرتا ہے اور وہ علم جیسے چیز حاصل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعلم علما مما یبتغا به وجہ اللہ لا یتعلمہ الا ليصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ جو شخص کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس علم کا اصلی مقصد رضا علاقی ہونا چاہیے لیکن وہ علم اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دنیا حاصل کرے اور اس کے دریئے سے دنیا کمائے ایسا انسان جنت میں جانا تو دور کی بات ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تو طلب علم جس کی اتنی زیادہ اہمیت اور طلب علم کی اتنی زیادہ فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادیث کے اندر بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ طالب علم کے لئے فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھاتے ہیں ایسا شخص بھی اگر علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ کوئی اور مقصد ہے کہ اس کا یہ علم اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب بنے وہی اس کا علم حاصل کرنا جنت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ انسان نے عمل تو کیا عبادت کا عمل کیا نیک عمل کیا لیکن اس نیک عمل کے اندر اس کی نیت صحیح نہیں تھی اور جس ارادے سے کرنا چاہیے تھا اس ارادے سے اس نے کام نہیں کیا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ تین لوگ ہوں گے وہ تین لوگ کون ہوں گے جن کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں میں سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنا سر اللہ سبانہ و تعالی کے راستے میں کٹوا دیا ہو جنگ میں گیا جہاد کیا اور دوبارہ گھر اپنے واپس نہیں آیا قیامت کے دن اللہ سبانہ و تعالی اپنے اس بندے سے سوال کرے گا اے میرے بندے تجھے میں نے دنیا کے اندر قوت و طاقت دی تھی تُو نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا وہ کہے گا اے اللہ سبانہ و تعالی تُو نے مجھے دنیا کے اندر زندگی دی تھی اور یہ جان دی تھی یہ قوت دی تھی اور میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی میں نے جہاد کیا اور تیرے راستے میں سر کٹا کر کے تیرے پاس آئے ہوں فرمائے گا اللہ سبانہ و تعالی تو جھوٹ بولتا ہے تُو نے یہ کام اس لئے کیا تھا تاکہ دنیا تجھے کہے بہت بڑا شجاع اور بہادور انسان ہے دنیا کے اندر تجھے کہا گیا لہذا آج تجھے یہاں پر اس کا کوئی سلام ملنے مالا نہیں ہے لہذا حکم ہوگا اور حکم الہی کے مطابق پکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا شخص لائے جائے گا جو ایک عالم ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا جو دنیا کے اندر قرآن کا علم پھیلاتا رہا ہوگا اللہ سبانہ و تعالی اس سے سوال کرے گا اے میرے بندے تجھے میں نے قرآن مجید کا علم دیا تُو نے اس علم سے کیا فائدہ اٹھایا کہے گا اے اللہ سبانہ و تعالی تُو نے مجھے قرآن کا علم دیا میں دنیا کے اندر دن رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا تیرے بندوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتا تھا قرآن پڑھ کے انہیں سنایا کرتا تھا اللہ سبانہ و تعالی کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تجھے اس لئے دنیا میں سارے کام کیے تاکہ دنیا تجھے قاری کہے عالم کے نام سے یاد کرے اور دنیا میں تجھے کہاں گیا جو تیرا مقصد تھا جو تیری نیت تھی وہ دنیا میں مل گئی آج تجھے تیرے سمل کا کوئی صلاح یہاں مل لیمانہ نہیں اور پھر حکم ہوگا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے اس کے بعد تیسرے شخص کو لائے جائے گا جو بہت ہی دنیا میں مالدار رہا ہوگا بہت اس نے انسانیت پر خرچہ کیا ہوگا مساجد بنوائیں ہوں گے مدارس بنوائیں ہوں گے کوئیں خدوائیں ہوں گے اور رفاہ عام کے کام کیے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص سے کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھے مال و دولت سے نوازہ تھا تُو نے دنیا میں اس سے کیا فائدہ اٹھایا کہے گا اے اللہ سبحانہ وتعالی تُو نے جد مال و دولت دیا تھا اس مال و دولت کو میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا فلاں نے ایک کام کیا فلاں نے ایک کام کیا فلاں محتاج اور فقراء مساکین میں نے تقسیم کیا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی تو جھوٹ بولتا ہے تو انہیں سب کام اس لیے کیے تھے تاکہ تجھے دنیا کے اندر سخی کہا جائے فیاض کہا جائے دین داتا کہا جائے اور تجھے دنیا کے اندر کہا گیا اب تجھے یہاں برس کا کوئی سلام ملنے مالا نہیں لہذا حکم ہوگا اللہ اسبانہ و تعالیٰ کا اور اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین وہ لوگ ہوں گے جن سے سب سے پہلے جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جن کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ نیت وہ چیز ہے کہ نیت کے وجہ سے جو عبادات کے کام ہوتے ہیں وہ معاصی کے اندر تبیل ہو جائے کرتے ہیں اور چھوٹی معاصیت نہیں اتنی عظیم معاصیت کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر عامال تو بہت اچھے کیے لیکن اس عمل کرنے کے پیچھے نیت ان کی اچھی نہیں تھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیتوں کی صلاح فرمائے اور ہم سے جو بھی کام لے وہ نیتی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کام لے تو نیت کی ایک اہمیت یہ ہے کہ نیتی کی وجہ سے ہماری وہ کام جو عادات کے قبیل کے ہوتے ہیں وہ عبادات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر انسان کوئی بھی عادت کا کام کرتا ہے کوئی بھی پیش آخ تیار کرتا ہے اگر اس کے اندر اپنی نیت کے بھی اصلاح کر دیتا ہے انسانوں کی خدمت بھی اس کے اندر نیت میں شامل کر دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اسی عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیا کرتا ہے اور اگر انسان عبادت کے بھی کام کرے نیک سے نیک عمل کرے اور اگر انسان کے نیت درست نہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے تو انسان کے وغی عامال اس کے لیے وبالے جان بن جائے کرتے ہیں تو ایک تو نیت کی اہمیت یہ ہوئی نیت کی ایک اہمیت یہ ہے کہ نیت یہ عامال کے قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط ہے انسان کی نیت کا درست ہونا صاحب ایمان ہونے کے بعد کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کریں اس کو خوش کرنے کے لیے کریں دنیاوی مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو لہذا ہر عمل کے اندر ان دو شرطوں کا پائجنہ ضروری ہے ان دو شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط کسی عمل میں نہ پائی گئی تو ہمارا عمل اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں قطعی طور پر مقبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی صلی اللہ ملنے والا نہیں ہے ہم کتنے بھی خلوص نیت سے کوئی عمل کریں کوئی کام کریں ہم اچھے سے اچھا کام کریں لیکن اگر ہمارا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے اس عمل کی قیمت اللہ سبحانہ وتعالی کیا کچھ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی صاحب باہر سے تشریف لائے مسجد میں آ کر کے انہوں نے دو رکع صلات ادا کی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرما ارجے فصلے فینکلم تو سلے جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی جا کے انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی پھر آئے فرما اللہ رسول نے جواب دینے کے بعد سلام کا جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تین بار جب ایسے ہوا تو انہوں نے کہا اے اللہ رسول آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے مجھے اس سے بہتر طریقہ نہیں آتا تو آپ نے بتایا ان کے سامنے کہ دیکھو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ نہیں ہوتا جیسے آپ نے نماز پڑھی تھی تو رسول نے ان سے فرمایا تھا فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلْلِ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں معلوم ہوا اگر انسان کتنی بھی خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام کرے لیکن اگر اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل انسان کا مقبول نہیں ہوتا ہے اور اس عمل کا کرنا نہ کرنا انسان کے لئے برابر ہوتا ہے اسی طرح سے عمل کے قبول ہونے کی جو دوسری شرط ہے کہ وہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لئے ہو ہم کوئی عمل کریں کتنا ہی سنت کے مطابق کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیوں نہ ہو ہم قرآن بلکل ویسے ہی پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی ہم صلاحات اسی طرح سے ادا کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی ہم سارے کام بلکل ویسے ہی کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے ہمارا مقصد کچھ اور ہے رضا الہی نہیں ہے تو پھر ایسا عمل بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں قطعی طور پر مقبول نہیں ہے لہذا اس عدیس کی جو اہمیت ہے نیت کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے نیت عامال کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ انسان کی نیت کو صحیح اور درست ہونا چاہیے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انم الاعمالو بن نیات جو بھی انسان کرتا ہے سارے عامال کے صحیح ہونے کا صحیح نہ ہونے کا مقبول ہونے کا اور مقبول نہ ہونے کا ان سب کا دار و مدار انسان کے اپنی نیت پر ہوتا ہے ہر انسان کو وغی ملنا ہے جس کے وہ نیت کرتا ہے اگر ہم نے اپنے عمل سے دنیا کی نیت کی ہے تو دنیا مل جائے گی اور اگر ہم نے اپنے عمل سے آخرت کی نیت کی ہے تو ہمیں آخرت ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نیت تو کریں دنیا کی حصول کی اور اس کے بعد ہمیں آخرت مل جائے ایسا نہیں ہوگا ایک عام قائدہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ایک نہائیت نیک عمل اور اچھا عمل ہے لیکن وغی عمل دو لوگ کر رہے ہیں ایک کی نیت صحیح ہے وہی اس کا عمل اللہ کے لیے مانا جاتا ہے رسول کے لیے مانا جاتا ہے اور اگر دوسرا شخص بھی وہی عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل چونکہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے لہذا اس کا عمل وہ کسی اور کے لیے مانا جاتا ہے کسی اور چیز کے لیے مانا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے سعی بخاری میں دیگر اور مقامات پر ذکر کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے تو پہلا ٹکڑا جو حدیث کا ہے وہ یہ فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لہذا جس کی بھی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی حجرت اور جس کی حجرت دنیا کی طرف ہوگی دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی اور امراتین تزوجہ یا کسی خاتون سے نکاح شادی کرنے کے لئے حجرت ہوگی فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَاہَ جِرَا إِلَى تو اس کی حجرت اس کے لئے مانی جائے گی جس کے لئے اس نے حجرت کی ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کسی بات کو سمجھایا ہے کہ حجرت ایک نیک عمل ہے حجرت کا معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر انسان اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو وہ شخص اس جگہ کو چھوڑ کر کے کئی اور ایسی جگہ جا کر کے آباد ہو جائے جہاں پر وہ اللہ سبانہ و تعالیٰ کی دین پر عمل کر سکے اور اللہ سبانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے گھربار کو چھوڑنا اپنی جائدات کو چھوڑنا یہ انسان کے لئے آسان کام نہیں ہوتا ہے اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی عبادت کا شوق انسان کے دل میں موجود نہ ہو تو بھر کوئی شخص اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا ہے لہذا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجرت ایک نیک عمل ہے ہی حجرت کا عمل دو لوگ کرتے ہیں ایک شخص حجرت اس لئے کرتا ہے تاکہ اللہ سبانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے اللہ سبانہ و تعالیٰ کہ ہم عبادت صحیح ڈھنگ سے جا کر کے دارال اسلام میں کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حجرت کر کے جائیں تاکہ مسلمانوں کو ہمارے دریئے سے قوت حاصل ہو طاقت حاصل ہو اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے ہم دین کو سیکھیں اور دین کے مطابق ہم نے زندگی گزاریں ایک انسان اس لئے حجرت کرتا ہے اور ایک انسان دوسرا ہے وہ بھی وہی بالکل عمل کرتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اور دوسری جگہ جاتا ہے مکہ چھوڑ کر کے مثال کے طور پر مدینہ جاتا ہے لیکن اس کے نیت کچھ اور ہے اور اس کے نیت یہ ہے کہ مدینے میں جا کر کے کسی سے شادی کرنا ہوسے مدینے میں جا کر کے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی عمل ہے جو دو لوگوں نے کیا ایک نے مکہ چھوڑا مدینے میں جا کر کے آباد ہوا لیکن پہلے کی نیت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں اور آپ کے ساتھ ہم رہ کر کے زندگی گزاریں دوسرے کی نیت یہ تھی فلا خاتون سے ہم شادی کریں اور اس کے ساتھ جا کر کے ہم زندگی گزاریں عمل دونوں نے ایک ہی کیا دونوں کو مشقت برابر ہوئی لیکن دونوں کے عامال میں بہت ہی زیادہ فرق ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے فہجرتو اللہ اور رسول کی اس کی ہجرت مانی جاتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے لئے ہجرت ہے یہ رسول کی طرف ہجرت ہے لیکن دوسرا شخص جو کسی اور مقصد ہجرت کرتا ہے تو جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے اس مقصد سے اس کی ہیرت مانی جائے گی اگر وہ انسان کسی جائد مقصد کے لئے کرتا ہے تو جائز کام مانا جائے گا کہ جائز کام اس نے کیا ہے اس میں ثوابِ عقاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان اگر کسی مستحب کام کے لئے کرتا ہے تو استحباب کا ثواب بھی اسے ملے گا استحبابی کام کے لئے اور اگر انسان ہجرت کسی معاصیت کے لئے کرتا ہے گناہ کے کام کے لئے کرتا ہے تو وہی ہجرت کا عمل اس کے لیے ایک معصیت کا اور گناہ کا عمل بن جاتا ہے تو فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَجْرَعِلَهِ تو اس کی حجرت اس کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے یہ حجرت کی ہے تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اسی طرح سے جتنے بھی عامال ہوا کرتے ہیں سارے عامال کے یہی حال ہے کہ ایک ہی عمل دو لوگ کرتے ہیں لیکن دونوں لوگوں کے عامال میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے چنانچہ ایک شخص کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا شخص ہوتا ہے اس کا کام اللہ اس کے رسول کے بجائے کسی اور نیت سے اور کسی اور مقصد سے ہوا کرتا ہے یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا شان ورود بھی بیان کیا جاتا ہے اور شارحین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کس موقع سے بیان فرمائی تھی چنانچہ اس سلسلے میں ایک باقیہ ذکر کیا جاتا ہے مہاجر ام قیس کا کہ ایک خاتون تھی ام قیس نام کی مدینہ کی تھی مکہ کے ایک شخص نے اسے شادی کا پیغام دیا تو اس خاتون نے شرط لگا دی کہ میں آپ سے شادی اس شرط پر کروں گی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیے چنانچہ شادی کرنے کی غرض سے وہ شخص مکہ سے مدینہ آیا اور وہاں آ کر کے ان سے شادی کی تو لوگ اس شخص کو مہاجر ام قیس کے نام سے جانا کرتے ہیں اس واقعے کا ثبوت ہے اور یہ ثابت ہے کس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا لیکن یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے بس منظر میں بیان کی ہو ایسا کسی روایت کے اندر نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے بعد یہ حدیث بیان کی تھی ہو سکتا اس واقعے کے بعد میں بیان کی ہو یا عام کسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حدیث جس کو کہا گیا ہے کہ دین کے ایک بنیادی حدیث میں سے ایک اہم اور بنیادی حدیث ہے جس کا تعلق ہم اور آپ کے مختلف عامال کے اندر نیتوں سے ہے اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان عمل عامال وبالنیات ہمارے سارے عامال کا دار و مدار ہم اور آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے لہذا ہم جو بھی عمل کریں ہمارے لئے ضروری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ایک تو جو بھی عمل کرنا ہے ہمارے ہم اس کی نیت ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کام ایسے کر لیا اور اس کے بعد ہمارا کام ہو گیا جب بھی کوئی کام کریں تو ہم اس کی پہلے نیت کر لیا کریں کہ ہم یہ فرما عمل کرنے جا رہے ہیں ہاں البتہ نیت کا طریقہ وہی رہے جو نیت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ اکرام کا تھا اسلاف کا طریقہ تھا کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت یہ زبان سے نہیں ہوا کرتے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو آدمی کہیں نیت کرے کہ میں اتنے رکعت کی اور فرما نماز کی اور فلا کے پیچھے وغیر اغنیت کرتا ہوں یہ طریقہ کہیں بھی کتب سنت کے اندر وارد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام ایسی نیت کرتے رہے ہوں تو ہر عمل سے پہلے ہم نیت کر لیا کریں دوسرے حل عمل کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کی اسلاح بھی کر لیا کریں اپنی نیتیں صحیح کر لیا کریں ہم جو بھی عمل کرنے جائیں تو ہم اپنے عمل سے ہمارا مقصد رضا الہی اور رب کی خوشنودی ہو کوئی اور مقصد نہ ہو یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا یہ آسان نہیں ہے اس لیے کہ شیطان کا کامی ہے کہ انسان کوئی نیک بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں مختلف وسوسیں ڈال دیا کرتا ہے مختلف باتیں ڈال دیا کرتا ہے انسان نیک نیتی سے کوئی صلاح ادا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے دل میں خیال پیدا کر دیا کرتا ہے کہ چاہ فلا لوگ دیکھ کر کے کہیں گے دیکھو کیسی نماز پڑتا یہ ہے انسان نیک نیتی سے دینا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہے صدقات کرنا چاہتا ہے لیکن دل کے اندر بات شیطانی ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں کہ ہم میں کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں اور لوگوں فقرہ مساکین میں کتنا میں خرج کرتا ہوں اسی طرح سے انسان کو نیک کام کرتا ہے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد شیطان دل میں وسوس سے ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ سامنے والے کہیں کتنی اچھی فلاں تغریر کرتا ہے کتنی اچھی دین کی باتیں بتاتا ہے تو شیطان انسان کے دل کے اندر اپنے وسوسوں کے دریئے سے انسان کے نیتوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے لہذا نیت کو صغی کرنا اور اس کے بعد اپنی نیت کو صغی رکھنا یہ انسان کے ذمہ داری ہے ورنہ شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور انسان کی صغی نیت کو بھی غلط نیت میں تبدیل کرنے کی حد تل امکان کوشش کیا کرتا ہے لہذا ہمارے اسلاح اپنی نیتوں کے تعلق سے بہت زیادہ محتاط رہا کرتے تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدد اور بہت بڑے فقی ہیں فرمائے کرتے تھے مَا عَلَجْتُ شَيْعًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِن نِيَتِ لِأَنَّهَا تَنْقَلْبُ عَلَيَّ میں نے اپنے عامال میں سے کسی بھی عمل کے لیے اتنی زیادہ مشقت برداشت نہیں کی جتنی مشقت میں نے اپنے نیت کے تعلق سے کی ہے اپنی نیت کی درستگی کے لیے نیت کے احساس کے لیے فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَلَيَّ کیونکہ نیت کہاں یہ ہوتا ہے یہ اُلٹتی پلٹتی رہتی ہے کبھی ہم یہ نیت لے کر کے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کام کریں گے لیکن اس کے بعد ہماری نیت کے اندر کچھ اور باتیں شامل ہو جائے کرتی ہیں لہذا فرماتے ہیں کہ نیت کے لیے مجھے بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں کی نیت کو صحیح رکھنے کا کتنا زیادہ ان کے احتمام تھا چنانچہ ان کے سمانے کے اندر لکھا ہے لوگوں نے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تقریر کرتے کرتے بہت بڑے خطیب تھے وائز تھے تقریر کرتے کرتے درمیان میں جب دیکھتے تھے تقریر شباب پر ہے اور سامنے سننے والے بہت ہی نماغ سے سن رہے ہیں تقریر اپنے بند کر دیا کرتے تھے روک دیا کرتے تھے کیونکہ ابھی تقریر کر رہے تھے لوگوں کی اصلاح کے لئے لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لئے لیکن اب دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا دیکھو میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں اور لوگ کتنے زیادہ غور سے لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں لہذا فوراں تقریر بند کر دیا کرتے تھے اپنی نیت کی حفاظت کے لئے لہذا اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا اور صحیح نیتوں کی برقرار رکھنا یہ ہم اور آپ کے لئے ضروری ہے اگر ہمارے عامال کے اندر ہماری نیتیں درست نہیں تو ہمارا عمل اللہ سبحانہ وتعالی کیا مقبول ہوگا اور اگر ہماری نیتیں درست نہ رہیں تو ہمارا عمل اللہ سبحانہ وتعالی کیا مقبول نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اب یہی پر اس حدیث کے تعلق گفتگو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ آگے کے درس میں دیگر اور صحیح بخاری کی حدیث کے بارے مقبول کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ